موسیقی 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 مہنگائی ایسی ہو گئی ہے کہ بس گھر کا خرکیا بھی پورا نہیں ہو رہا ہے انتہائی درجہ کا مہنگائی ہے دیکھا جائے تو جس طرح سے عمران خان صاحب نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا نا بلکل تبدیلی ایسا کیا ہوا ہے بس سمجھ لو سر نیچے ٹھانگی اوپر عوام کا ستیہ ناس ہے یہ بات ہوئی نا اتنی مہنگائی ہے کہ آسی رپیہ کلو چکی سے آٹا ملتا ہے ساٹھ رپیہ کلو باہر ملتا ہے چینی سو رپیہ کلو ملتی ہے چھ سات افراد ہیں ہمارے کھانے والے بتاؤ ہم کیسے پوری کریں السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی ناصر آغانیوز کے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک بھر میں مہنگائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے آج میں موجود ہوں اسی سلسلے میں گلشن مہمار کے اتوار بزار میں آئیے لوگوں کی رائے جاتے یہ تو بہت عروج پہ ہے بھائیہ بس اللہ تعالیٰ کر رہا ہے گزارہ تو غیب سے علمان غیب سے ہو رہا ہے کیونکہ اللہ توقع ہے ہم لوگ تو اللہ نے بھوکا سلانہ نہیں ہے باقی مہنگائی کا دور ہے غلام رسول انکل تین سوال ہے مہنگائی ہے بلکل ہے کیسے گزارہ ہو رہا ہے گزارہ بس آدمی گزارہ کر رہا ہے مالک چلا رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف بشک وہی زیادہ باقی مہنگائی ہے اس میں نو ڈاؤن باقی آپ یہ بتائیں کہ حکمرانوں تک کیا پیغام پہچھانا چاہیں گے کام انسان کے پیغام ایک انسانیت کے ناتے کہ ایک تو کرپشن بہت بڑھ گئی ہے اور زائزی بات ہے مہنگائی مہن چیز ہے اور آئے دن تیل بڑھتا رہتا ہے ہر پندرہ دن کے بعد کبھی تین روپے کبھی چار کبھی پانچ مقصد ایک بات کر رہے ہیں تو زائزی بات ہے یہ پورا سسٹم مہنگائی پہ ڈپینڈ کرتا ہے زائزی بات ہے مہنگائی ہوگی تو پھر تو زائزی بات ہے ساری چیز ہے پھرا سسٹم عبدالوارس 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 میرے بھائی مہنگائی ہے نہیں ہے مہنگائی نے اس ساتھ پوچھو مت اس ساتھ مہنگائی ایسی ہو گئی ہے کہ بس گھر کا خرچہ بھی پورا نہیں ہو رہا ہے بس اللہ بہتر جانے گی اتنے مہنگے ہو گئے آلو مہنگے ہو گئے بس قسم سے گھر کا خرچہ پورا کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے سامنے کہ بھائی آپ بس اپنا روزگار چلا رہے ہیں تو عمران خان نے یہ بڑی مہنگائی کی ہوئی ہے یہ تو ابھی آپ ہی جان دکھ دے اس ساتھ اس کو بولو ہے سستائی بستائی کرے اس ساتھ باقی حال مال نہیں ہے بلکل باقی حال مال نہیں ہے ایسے اکمان پڑے ہوئے اس ساتھ جو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے سارے بیٹھے باقی خیر کی گزار رہی ہے ہم تو غریب لوگ اس حالت میں گزار رہے بادیک گزارہ ہو رہا ہے گزارہ ہو رہا ہے اس ساتھ نمکاری حق نواز حق نواز بھئی حق نواز بھئی آپ سے ایک سوال مہنگائی ہے مہنگائی ہے دیکھو انتہائی درجے کا مہنگائی ہے دیکھا جائے تو جس طرح سے عمران خان صاحب نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا بلکل تبدیلی ایسا کیا ہوا ہے بس سمجھ لو سر نیچے ٹانگی اوپر عوام کا ستیہ ناس ہے یہ بات ہوئی نا ستیہ ناس ہے عوام کا اب یہ عوام کی ذمہ داری پر ہے بگی یہ ہمارا قسمت ہے پاکستان کے اندر ہم کہتے ہیں کہ بھئی تبدیلی آ رہے ہیں تبدیلی نہیں آتا ہے جو ایک کے بعد جو ایک آتا ہے نا وہ ہمارے سے ہمارا ایسا نصیب ہے پاکستانیوں کا وہ اس سے بڑا بدنصیب نکالتا ہے ہمارے میں مسلط ہوتا ہے مسلط ہوتا ہے وہ سام پہ بلکل کوئی تبدیلی نہیں ہے یہ دھوکہ ہے دھوکے کے ساتھ پھر اس سب کو سوچنا چاہیے تبدیلی کوئی تبدیلی نہیں ہے مہنگائی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پہلے ہم اسی بازار میں آتے تھے پانچ سو آزار کا جو نا چیز آرام سے بندہ لے لیتا تھا ابھی آپ دن میں اگر پانچ آزار کماتے ہو تو سمجھ لو آپ نے پانچ سو کمالی ہے حقیقت حقیقت پانچ آزار کمائے ہیں نا سمجھ لو پانچ سو کمائے جبکہ منڈی بھی ہمارے بلکل برابر میں ہی لگتی ہے لیکن منڈی کے ہونے کے باوجود یہاں پہ اور منڈی میں کیا فرق ہے آپ کو یا کوئی فرق نہیں ہے بس اتوار بازار کا بھی نام ہے آپ دیکھا جائے نا اتوار بازار کا بھی صرف نام ہے یہاں بھی مہنگائی ہے مطلب یہاں پہ آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے بس فرق آپ اس کو بلکل ذہن سے نکالے ادھر بھی وہی ہے بس تبدیلی ہے ادھر بھی تبدیلی ہے تبدیلی آرہی ہے تبدیلی آرہی ہے تبدیلی ہے تبدیلی ہے حق نواز بھائی حق نواز بھائی مہنگائی ہے مہنگائی ہے بھائی جان سیرے نہیں کٹھانے دی ہزار پیا کہنے کیا ہو تو شام کو پہلے گھیو تو مرچہ گنو تو ہزار پیا ختم ہے بلکل باقی یہ بتائیں بھائی بندہ مرے تمرے کیڑے پاسے کیڑے پاسے جائے سمجھ ہی نہیں آتی جائے جو آج آج آدمی آئے گا وہ جو آئے اندر بیڑا ہی آنے آپ نے ڈیڑے کو ہت پال کے سامن کو بہت بھائی حاشق صاحب آپ یہ بتائیں کہ مہنگائی ہے یہ مہنگائی تو سارے اتنی مہنگائی ہے کہ اصیر پیا کلو چکی سے آٹا ملتا ہے ساٹر پیا کلو باہر ملتا ہے چینی سو رپے کلو ملتی ہے چھ سات افراد ہیں ہمارے کھانے والے بتاؤ ہم کیسے پوری کریں بلکہ ایک ہزار نہیں کماتے پانچ ساسو کماتے ہیں شام کو مانگنا پڑتا ہے لوگوں سے سار یہ اس مائک کے تمثل سے کیا بولنا چاہیں گے حکمرانوں کو جو ہمارے بھائی ہمارے حکمران جو ہے نا اللہ معاف کرے غریبوں کی کوئی نہیں سن رہا ہر بندہ اپنی جیب کی خاطر اپنی جیب کو دے کے جیبیں بھر کے چلے جاتے ہیں جو بھی آتا ہے بولتا ہے میں یہ کر دوں گا فلان کر دوں گا لیکن غریب کا کوئی کچھ نہیں کرتا غریب ویسے ہی مرا جا رہا ہے دیکھو آپ خود سوچو اس مہنگائی میں ایل کیا کھانے والا پکوان دو سو اسی نویر پہ چل رہا ہے کسی نے کنٹرول نہیں کرا بلکل نہیں کرا غریب تو میں تو کہتا ہوں غریب کو جیتے جی انہوں نے مار دیا ہے جو جیب میں وہ بھی نکال رہے ہیں شام کو یقین کرو وہ وقت بھی آیا تھا وہ وقت بھی آیا تھا اور گزر بھی رہا ہے لیکن ہم بولتے ہیں کہ ہم خود کشی کر لیں صحیح ہے خود کشی کر لیں لیکن یہ مسئلہ ہے کوئی نہیں سوچے گا اس مہنگائی کے بارے جو آئے گا بولیں گے یہ مرنے دواما ہم کو مر رہی ہیں نا ہم تو بیٹے ہوئے ہیں نا وہاں پہ ایسی پہ الائسی لگا گے نا بھائی خدا کا خوف کھائیں ہمارے حکمران خدا کا خوف کھائیں خدادارہ ایسا کام نہیں کریں کہ جس کے اوپر عوام اتنی تنگ اور شدید اور زلیل ہو رہی ہے مر رہی ہے میں تو یہی کہتا ہوں بیٹا بہت مہنگائی ہے اس مہنگائی کے اوپر بس کچھ نہیں چلتا اللہ ان کو حجات دے لیکن یہ حجات سنیں گے کسی کی نہیں ناظرین تو آپ نے یہ عوام کا تاثرات جانے کہ اتوار بچھت بزار کس حد تک بچھت کا باعث ہے جبکہ یہ منڈی کے بلکل قریب لگتا ہے لیکن منڈی کے ہونے نہ ہونے میں اور اس اتوار بچھت بزار کے ہونے نہ ہونے میں جو فرق ہے وہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیا تو عوام کے تاثرات جاننے کے بعد میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہوں گا کیمرہ بین چودری نبیل کے ساتھ میں علی ناصر آغا نیوز گلسنے میں مار کارچ